اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گریفن پولٹری یوٹیوب چینل تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیڈ کو کیسے فارمولیٹ کرنے کون کون سے انگریڈینٹ چوز کرنے اور کون کون سے جو انگریڈینٹ ان میں کون کون سی نیوٹریشنل پروفائل ہوتی ہے وہ آج کمپلیک ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کے اندر تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کے لئے بیل آئیکم پر کلک کیجئے تاکہ آپ تک میرے ہر ویڈیو ٹائملی پہنچتی رہے تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے جن انگریڈینٹس کا انتخاب کرنا ہے ان میں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں اویلیبل کون کون سے انگریڈینٹس ہیں تو پھر اس حساب سے آپ نے اپنی فیڈ کو فارمولیٹ کرنا ہے تو جو نیوٹیشنسٹ ہوتے ہیں جو بڑے فیڈلیلیں ہوتی ہیں ان کے پاس نیوٹیشنسٹ ہوتے ہیں اور نیوٹیشنسٹ کے پاس بڑے بڑے سافٹوئیرز ہوتے ہیں ان سافٹوئیرز میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جسٹ وہ ویلیو پٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی جو انگریڈینٹ ہے اس کے اندر نیوٹرینٹ کی پروفائل تک بتا دیتے ہیں اور فیڈ کو فارمولیٹ کرتے ہیں جیسے کہ نیوٹرینٹ کی پروفائل کیا ہوتی ہے کہ اس جو انگریڈینٹ ہے اس کے اندر پروٹین کتنی ہے فائبر کتنے ہیں ایش کنٹینٹ کتنے ہیں منرل کتنے ہیں اور فیڈ کتنے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی کمی پیشی رہ جاتی ہے اس کی کمی پیشی رہنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل باہر سے وہ ایڈ کرتے ہیں دوسرے جو انگریڈینٹس ان کو ریکوائر ہوتے ہیں یا دوسرے نیوٹرینٹس جو ان کو ریکوائر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ریکوائرمنٹ پتہ کرنی کا ہمارے برڈ کی کیا ہے جیسے کہ ہم بروائلر کی بات کریں پریسٹر کی بات کریں تو اس کو بیس سے ایکس پرسنٹ تک کلوڈ پروٹین چاہیے ہوتی ہے جو اس کے مسل ڈیویلپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہے اور کیونکہ شروع میں اس کے جو مسلز ہوتے ہیں اورگنز کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو انتیس سو سے تین ہزار تک انرجی جائی ہوتی ہے اس کو کیسے ہم نے پورا کرنا ہے اس کو کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو ایک ایسی ریسیپی بتانے جا رہا ہوں جو ایک کمپلیٹ ہے ایک کمپلیٹ فارمولا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو بغیر سکپ کی یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلتے ہم اپنے فارمولے کی طرف کے کون سا فارمولا جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو وہ اس فارمولے میں میں آپ کو پری سٹارٹر فیڈ کا فارمولا بتاؤں گا کہ اس فارمولے کے ساتھ آپ اپنی جو نیوٹریئنٹ ہے اپنے جو برڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے نو کلو کورن لینی ہے مکعی لینی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان لفظوں میں بتا سکوں جو جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ ان کو بھی سمجھ آ سکیں تو سب سے پہلے آپ نے انیس کلو کورن لینی ہے مکعی لینی ہے یہ اس کو ہم ایسے انرجی سورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اس سے انرجی ملتی ہے تو یہ سارے جو سورس ہیں وہ ویجیٹیبل سورس ہیں ویجیٹیبل سورس مطلب مکہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی جو کیا کہتے ہیں کہ ڈائجیسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ خراب ہونے کے چانسز اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کے برڈ کو ہیلتھی رکھتا ہے اور آپ کے برڈ کو جو اس کی جو ہیلتھ ہے اس کو برکرا رکھتا ہے اس کے بعد آپ نے ویٹ گندم استعمال کرنی ہے پانچ کلو پھر آپ نے اس میں کورن گلوٹن تھرٹی پرسنٹ لینی ہے ملک ٹیس فیصد یہ کورن گلوٹن ہوتا ہے اور اس کو اپنے دو کلو استعمال کرنے اور جو کورن گلوٹن سکسٹی پرسنٹ ساٹھ فیصد ہوتا ہے اس کو اپنے ایک کلو استعمال کرنے اس کے بعد آپ نے سویبین میل یوز کرنے دس کلو یہ جو سویبین میل ہوتا ہے یہ ایز پروٹین سورس یوز ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ پروٹین حاصل ہوتی اس کے اندر تقریباً پنتالیس پرسنٹ پنتالیس فیصد سے زیادہ پروٹین موجود ہوتی ہے جو برڈ کو جو برڈ کو ہم دیتے ہیں تو اس کے بعد بروکن رائس جسے ہم چاول کا نکو بھی کہتے ہیں اس کو اپنے پانچ کلو استعمال کرنے ہے اس کے بعد رائس پولش آپ نے استعمال کرنی ہے دو شہر یا آٹھ کلو اور اس کے بعد آپ نے آئل استعمال کرنے دو سو ایمل جب سم آپ نے ایک سو دو ایک ایشاریہ دو کلو استعمال کرنے اور ڈی سی پی ڈائی کلشیم فاسفیٹ آپ نے چار سو میلی گرام تک اس میں استعمال اس میں یوز کرنے اور اس کے بعد سالس جو ہوتے ہیں سالس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے جیسے کلورائیڈ ہوگی یا سوڈیوم کی جو مینرل ہوتے ہیں ان کی جو ڈیفیشنسی کو اس کی جو کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم سالٹ استعمال کرتے ہیں نمک استعمال کرتے ہیں اس کو آپ نے ایک سو چالیس گرام استعمال کرنا اس کے بعد آپ نے مسترڈ کیک کو ایک کلو استعمال کرنا تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ اور نیوٹینٹس بھی موجود ہوتے ہیں اگر اس سے ہم کریں تو ایک بیلنس فیڈ بن جاتی ہے لیکن اس کے اندر ہمیں اور بھی چیزیں ایڈ کرنے پڑتے ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم جب فیڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایڈیشنل بھی چیزیں ہمیں ایڈ کرنا پڑتے ہیں جیسے کہ امائنو ایسیڈ ہم اس میں کون کون سا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے جو امائنو ایسیڈ لائسین ہوتا ہے اس کو ہم سو گرام تک استعمال کریں گے اور پھر میتھیونین ہوتا ہے اس کو ہم پچیس گرام تک استعمال کریں گے اپنی فیڈ کے اندر اور پھر تھریونین جو ہم پچیس گرام استعمال کریں گے یہ امائنو ایسیڈ کی پروفائل اگر آپ کے جو بڑ کو امائنو ایسیڈ پروپر مل رہے ہیں تو وہ آپ وہ زیادہ ویٹ گین کرے گا اور پروپر ہر چیز اس کو بیلنس ملے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ ویٹ گین کرے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اسے پروفٹ حاصل ہوگا تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں انسینشل نیوٹرینٹ کی تو انسینشل نیوٹرینٹ میں ہمیں کولین چاہیے ہوتا ہے کولین جو ہوتا ہے اس کی برین ڈیویلمنٹ میں زیادہ ہیلپ کرتا ہے نروس سسٹم کو ڈیویلپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ ہمیں پچیس گرام تک جائیے ہوتا ہے پچیس گرام آپ نے اس میں کولین ایڈ کرنی تو یہ ساری چیزیں امائنو سیڈ یا ایسینشل نیوٹرینٹ ہے یہ آپ کو سنتھیٹک مل جاتے ہیں بازار سے مل جاتے ہیں آپ نے اسے بازار سے لینا ہے خریدنا ہے اور اتنی ریکوائرمنٹ جتنی میں بتا رہا ہوں اس کے حساب سے آپ نے اپنے چوزوں کو دینے اور فیڈ میں استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میڈورا مائسین استعمال کرنا ہے پچاس گرام یہ کوکسیڈیو سٹیٹ ہوتا ہے جو کوکسی آتی ہے جو کوکسیڈیو سٹیٹ ہوتے ہیں ان کو یہ روکتا ہے اور انزائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے فائٹ ایٹ انزام چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ نے پانچ گرام جو اپنی فیڈ کے اندر ایڈ کرنا ہے جب آپ اس کو فیڈ کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گے اور پوری مکسیز میں آپ نے ٹربو گولڈ استعمال کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی جو ایک فیڈ ہے وہ بیلنس ہو جائے گی تو ان سب سے آپ نے اپنے فیڈ کو بیلنس کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیوٹرینٹ ہیں وہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے ہیں اور جو انگریڈینٹ ہے انگریڈینٹ کی اپنے سیلیکشن کرتے ہوئے آپ نے اس کو دو طریقوں سے چیک کرنا ہے اپنے نیوٹرینٹ جو فیڈ کو جو انگریڈینٹ ہیں جیسے کورن یا ویٹا یا جتنی چیزیں میں نے بتائیں آپ کو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے دو طریقوں سے ایک فیزیکل طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کو فنگس لگی ہے کہ نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی افلا ٹاکسن تو نہیں پروڈیوس ہو گیا ہے تو ان چیزوں سے ہم نے اسے بچانا ہے تو دوسرا اس کا کیمیکل ٹیسٹ کروانا ہے کہ آیا کہ جتنی ہم اس کو انرجی کی بات کر رہے ہیں اتنی انرجی اس کے اندر موجود بھی ہے کہ نہیں ہے تو اس حساب سے ہم اس کو کیمیکلی کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم نے کیمیکلی دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ جو پروٹین کتنی ہوتی ہے کاربوارڈیٹ کتنے ہوتے ہیں منرل فیٹ یہ ساری چیزوں کا آپ نے اپنے دھیان رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو آپ کا فیڈ آپ نے راشن تیار کیا وہ ایک بیلنس ہو چکا ہے کہ نہیں تو اس کے بعد جب آپ ایک فیڈ مکمل تیار کر چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیڈ کو پروپر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کا پھر لیب ٹیسٹ کروانا ہے کہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں کیا اس میں اتنی چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایکیس سے ایکیس سے تیس پرسنٹ یا بیس سے ایکیس پرسنٹ تک پروٹین موجود ہوتی ہے جو پری سٹارٹر ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی بتایا کہ کون سی زیادہ پروٹین استعمال کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی فیڈ ہوتی ہے اس کو ہم بیلنس کرتے ہیں تو جب بیلنس فیڈ ہو جائے گی تو آپ کا جو برڈ ہے وہ بھی ہیلتی ہوگا اور آپ کو زیادہ اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو سسکرائب کر دیں اور آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکم پر کلک کریں تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو ٹائم لی پہنچتی رہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے